اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو ہے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور موسٹلی جو ہے گروت کے لیے امیون سسٹم سٹرونگ رکھنے کے لیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے موسٹلی میں نے یہی جو ہے طریقہ یوز کیا ہے اور آج جو ہے ہیوز اماؤنٹ میں میں نے جائنٹ جو انسیکٹس ہوتے ہیں لائف فوڈ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے سمال ہوتے ہیں تو اس میں کافی ملٹیو آٹیمنٹ اور پروٹین جو ہے چکنز اور چکس کو مل جاتے ہیں تو موسٹلی میں اپنے چھوٹے چکس کو ہی ابھی یہ میں سارا کچھ جو کر رہا ہوں نا تو یہ ایک بریڈر جو ہے پلائی ماؤت کا میں اس کے لیے سپیشلی کر رہا ہوں ابھی میں آپ لوگ کو دکھا بھی دوں گا تو اس کا جو ہے کوشش میں یہ کر رہا ہوں سٹارٹ سی ہی ان کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ سٹرونگ رہے اور بیماریوں سے بچیں ویکنس سے بچیں اور ان کو ملٹیو آٹیمنٹ جو ہے مل جائیں تو موسٹلی جو ہے ویک میں ایک دفعہ میں لازمی کرتا ہوں اور ابھی جو ہے میں نے توڑے بڑے مقدار میں جو ہے ہیوج ایماؤنٹ میں میں نے انسیکٹس جو ہے وہ بنائی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنے بنی ہیں اور اس میں سے دو تین قسم کی جو ہے میں نے جس طرح بناتے ہیں تو اسی طرح میں نے دو تین قسم کا انسیکٹ جو ہے وہ بنائی ہے دیکھتے ہیں کہ بنے یا نہیں بنے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جو لوگ چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دینا یہ لئے گائز یہاں پر ہی میں جو بھی ہوتا ہے تو ابھی سارا جو ہے میں یہاں پر ان کو ڈال دوں گا ابھی جو ہے گائز آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا بہت ہی کلیر جو ہے وائٹ کلر کے بھی آپ لوگ کو انسیکش نظر آ رہے ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑے سائز کی بھی آپ لوگ کو جو ہے کلیر لی نظر آ رہے ہوں گے اور یہ گروت اور اس کے علاوہ ملٹی وائٹیمنز آپ لوگ کو پتہ ہے وائکہ لائف فوڈ جو ہے وہ کتنا ان کے لئے بینیفٹس ہوتے ہیں اسینشل ہوتا ہے تو سمپلی گائز ابھی میں پلائی ماؤت کا جو بریڈر ہے علموست تقریباً تین مہینے کھا ہو گئے تو اس میں میں چھوڑ دوں گا اور پندرہ بیس منٹ تک جو ہے انشاءاللہ وہ اپنا فیڈ جو ہے خود ہی یہاں سے نکال لے گا اور جو جائنٹس لائف فوڈ ہے اور جو سمال سائز کی جو لائف فوڈ ہے تو یہ سارا جو ہے دس پندرہ منٹ میں ختم کر دیں گے سو الحمدللہ گائز پلائی ماؤت کا جو بریڈر ہے فیلال تو اس کا گروت اچھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور اس کو فیلال ہم جو ہے لائف فوڈ کے لئے یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں سو گائز آپ لوگوں کو ابھی نظر آ رہا ہوگا کہ اس نے جو ہے فیڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ خود ہی جو ہے ابھی اپنا فیڈ جو ہے لائف فوڈ نکال رہا ہے ماشاءاللہ اور خود ہی ڈون رہا ہے تو انشاءاللہ 10-15 منٹ میں جو ہے یہ اچھا خاص ہے اس کو ملٹی وائٹیمنٹ جو ہے وہ مل جائے گا تھوڑا تو ہے میں آپ لوگ کو ابھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ریل میننگ میں جو لائف فوڈ کہتے ہیں اور فل آف ملٹی وائٹیمنٹ کہتے ہیں تو اصل میں یہ بڑے بڑے انسیکس آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے لائف فوڈ کے تو یہ مینلی اس میں جتنی کلریز ہوتے ہیں تو یہ کم آس کم 10-15 ڈیس چکز کیلئے کافی ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے الگ کر دے صرف آپ لوگوں کو دکھانی کیلئے تو جو مین لائف فوڈ ہوتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اس میں کافی کلریز ہوتے ہیں فوڈ جو بڑے سائز والے میں نے ایک سائٹ پہ جو ہے اس چوزے کو ڈال دیا ہے اور اس کمپیر ٹو روٹی یا چاوال جو فیڈ ہوتا ہے اس کمپیر ٹو یہ کافی شوق سے کھاتے ہیں اور جیسے آپ لوگ کو میں پوری پروف کے ساتھ دکھا رہا ہوں جس طرح جو ہے لائف فوڈ یہ کار ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو انشاءاللہ گائز آئی ہوپ کہ اس کا ایمیون سسٹم جو ہے شورو سے ہی سٹرانگ ہوگا تو بیماریا اور یہ مرنے کے چانچے سے جو ہے وہ تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں اس ویڈیو کا مین مقصد جو میرا ہے تو وہ یہی ہے کہ جتنے لوگ ان کو ویکسین کرواتے ہیں جتنے لوگ ان کو سٹرٹ اپ میں جو ہے ملٹی وائٹیمنٹ پانی میں ڈال کر دیتے ہیں یا اس کے علاوہ اور میڈیسنز استعمال کرتے ہیں تو میرا مین میسیج یہی ہے کہ میڈیسن بھی کریں لیکن کم مقدار میں لیکن موسٹلی جو ہے اگر آپ لوگ ان کو اچھے اچھے نیچرل طریقے سے جو ہے گروت دے دے تو ان کا ایمیون سسٹم زیادہ سٹرانگ رہتا ہے اور کافی ویڈیوز اس سے پہلے بھی میں نے ڈال لیا ہے ملٹی وائٹیمنٹ کیلئے باقی ایمیون سسٹم آج بھی یہ ویڈیو میں نے ڈال دیا ہے تو آپ لوگ میرا چینل چیک کر سکتے ہیں اور لائف فوڈ جو ہوتا ہے یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کی لائف فوڈ کیسے بناتے ہیں تو بہت ہی ایزی ہے اور ون ویک کے اندر اندر جو آپ کو اچھے مقدار میں اچھے کوالٹی میں بھی اور کونٹیٹی میں بھی دونوں میں آپ لوگوں کو اچھے خاصے لائف فوڈ مل جائیں گے اگر آپ لوگ جس طریقے سے آپ لوگ ویڈیو دیکھ لے اس طریقے سے بنا لے تو ایزیلی مل جائیں گے فیلال ویڈیو کو یہ پر اینڈ کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے چیکس کو نیچرل طریقے سے گروپ کریں فیلال ویڈیو کو یہ پر اینڈ کرتے ہیں ویڈیو اچھے لئے گئے تو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ